بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے ویڈ ناظر مغیری کے ساتھ آپ کا مذبان ناظر مغیری آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسے میمان کو بلائی جائے جنہوں نے محنت کر کے ایک ایسا مقام حاصل کیا ہو جو بالکل منفرد ہو تو آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر بھائی خان شہر موجود ہیں جنہوں نے محنت کر کے مختلف مقام حاصل کیے مختلف اعزازات حاصل کیے اور آج وائس چانسل کے منصب پر فائد ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر بھائی خان شہر اس سرط شہید اللہ بکشو یونیورسٹی آف آرٹ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج کے وائس چانسل آئیے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے ہوئے اور پھر کس طرح خیال آیا کہ آپ مہران یونیورسٹی میں آئے اور آرکٹر میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور تعلیم جاری رکھی یہاں تک ناظرین کو بتائیں پھر آگے چلتے ہیں مہربانی ناظر میری جو پرائمری ایڈیوکیشن ہے وہ ہمارا گاؤں ہے مینگو وکیر شہر وہاں کی ہے اور یہ ڈسٹک خیرپر میرز میں اور تال کا تھری میروہ میں آتا ہے مہربانی شہر جو ہے ہم سے کوئی چھے کلومیٹر ایک سائٹ پہ بوزدار ہے وہ بھی چھے کلومیٹر اور ایک سائٹ پہ تھری ہے وہ بھی چھے کلومیٹر میڈل میں چھوٹا گاؤں تو میں نے پرائمری تعلیم بھی وہاں سے کی اور لور جو ہے سیکنڈی تعلیم مہربانی آٹھویں تک وہ برانچ میڈل سکول تھا مینگو فکیر وہ بھی ہمارے زمانے میں ہوا تھا تو وہاں سے میں نے کی یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی سیونٹیز کی ارلی سیونٹیز میں میں نے وہاں سے کیا اچھا صرف اس کے بعد آپ نے مہربانی شہر میں یقینل اپلاک کیا ہوں گا یا اس کے علاوہ کوئی انڈی میں بھی کیا تھا کس طرح ایڈمیشن ہوا آپ نے آرکیٹیکچر میں کیوں سے خلق کیا جی اچھا اس میں اس کے بعد کیا ہوا کہ میٹرک تو میں نے تھری میروہ سے کی اس کے بعد میں نے جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالیج خیپر سے کی تھری میروہ کا بھی گورنمنٹ ہائی سکول تھا پرائیمری بھی گورنمنٹ سکول میں سیکنڈری بھی گورنمنٹ سکول میں کالیج بھی اور اس زمانے میں پڑھائی بہت ہوتی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے پہلا جو انٹرمیڈیٹ کیا وہ پری میڈیکل میں کیا اور والدین کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اس زمانے میں ڈاکٹر جو ہے اس کی بڑی وہ ہوتی تھی بڑی حیثیت تھی بڑی اہمیت تھی اچھا میں نے وہ کیا تو سیکنڈ ڈیوین میں میں انٹرمیڈیٹ ہوا میرا اور ہماری سیڈز ہوتی تھی چانڈ کا میڈیکل کالیج لڑ کرنا تو ہم نے اپلائی بھی کیا لیکن میرٹ پہ نہیں آئے تو داخلہ نہیں ہوا اب داخلہ نہیں ہوا تو اب کیا کریں پھر میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو کس نے کہا کہ یہ تھا کہ آپ پری انجنیرنگ میں کنورٹ کر دیں انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل سے پری انجنیرنگ میں کنورٹ کر دیں تو پھر میں نے اپلائی کیا مہران یونسٹری میں ہمارا انٹریو ہوئے نواب شاہ میں ساتھ کالیج تھا وہاں پہ انٹریو ہوئے تو برحال وہاں پہ یہ ہوا کہ ہم ویٹنگ لسٹ پہ آگئے وہاں پہ بھی داخلہ نہیں ہوا اور ویٹنگ لسٹ میں یہ ہوا کہ پھر اوپن میرٹ پہ ہمیں مل گیا جو ویٹنگ لسٹ میں کچھ بچے نہیں آئے یہ کچھ اس میں برحال پھر میں نے داخلہ ہوا اور آرکیٹیکچر میں ہی ہوا اور مجھے کچھ پتہ نہیں کیوں آرکیٹیکچر میں ہوا میں آرکیٹیکچر کو کچھ جانتا نہیں تھا اس پیلنگ بھی مل پوچھ کے ادھر در سے دیکھ کے ڈکشنریہ کھول کے وہ ہم نے یاد کرنی پڑی کیونکہ آرکیٹیکچر کا پتہ نہیں بس وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں سویل کے ساتھ قریب ہے اور اس میں ابھی پہلا سال ہے ابھی یونیورسٹی میں شروع ہوا ہے تو برحال آرکیٹیکچر میں داخلہ ہوا اور وہاں پہ ہمارے جو چیئرمن تھے مرہوم ڈاکٹر امتیاز پتھان صاحب تھے تو سر اس کے بعد جیسے آپ نے پاس کیا پاس آؤٹ اپ ہوئے تو کیا ریزل تھا ہاں جب میری جو ہے ایک تو فرس ریوین تھی سیونٹی سکس پوائنٹ سکس پرسینٹ ہے میری اس میں آرکیٹیکچر میں بی آرچ میں سیونٹی سکس پوائنٹ سکس یہ پرسینٹ ہے یہ میری وہ بھی مجھے بی آدھے اور اس کے بعد پھر مہران یونسٹی میں کچھ اپرچونٹیز نکلیں تو یہاں پہ جو دین صاحب تھے خالد اختربٹی صاحب انہوں نے مجھے میسیج کیا میں وہیں پہ تھا انہیں کہا کہ یار ویکنسیز ہیں لیکچرر کی سیشن شروع ہو رہا ہے آپ آئیں گے میں نے کہا ہم بلکل آ سکتا ہوں منڈے کو آ جاؤ اور منڈے کو آیا تو آرڈر نکال دیا جسے ایڈھاک پہ ہوتا ہے آرڈر نکالا اور مجھے کہا کہ پڑھانا شروع کر تو پھر میں نے مہاں پہ پڑھانا شروع کیا پھر سیلیکشن بورڈ ہوا پھر اس میں جو ہے میری ریگلر اپائنمنٹ ہو گئی تو یہ ایٹی ایٹ کی بات ہے ایٹی ایٹ کا میرا خیال میں ڈسمبر کا مہینہ ہے جب مجھے یہاں پہ میں آتا تو پھر پی ایش ڈی آپ نے کہا کیا اس کارشپ میں لیتی آپ ہاں پی ایش ڈی میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ جب آپ یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں میں یونیورسٹیوں میں لیکچرر بن گیا پی ایش ڈی کی پھر میں لیکچرر بنا تو کافی دوست خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ مشتاق میرانی صاحب اسے ہمارے کافی بڑے اچھے مطلب استاد بھی ہوتے تھے دوست بھی ہوتے تھے اور لیکچر دیتے تھے پڑے لکھے بندے جو ہے نو ہوتے تو انہوں نے کہا اب خود نے پی ایش ڈی انہوں نے نہیں کی ہمیں یہ کہا کہ بھئی اگر تم نے یونیورسٹی میں رہنا ہے پی ایش ڈی کرنی ہے تمہیں فرسٹیشن ہوگی تم فرسٹیٹ ہو جاؤ گی تمہارے پروموشن نہیں ہوں گے تم ایسے کیسے رہ جاؤ گی بیچلرز پہ تمہیں پوسٹ گریشن کرنی ہے تمہیں پی ایش ڈی کرنی ہے تمہیں لازمی طور پہ اگر یونیورسٹی میں یا تو نکال جانا تو وہ بھی مطلب ایک تھا کہ یہ تو پی ایش ڈی ضروری ہو گئی اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر یونیورسٹی میں اپرچنیٹی نکلی سیل فنانس سکیم جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوئی تھی ڈاکٹر الوی کی زمانے میں ڈاکٹر ایکیو الوی ڈاکٹر عبدالقدو سلوی وہ بڑے مطلب آہ ہی بیری کمپیٹنٹ پرسن ویری ویری کمپیٹنٹ پرسن تو ویری بولڈ پرسن وہ بڑے مطلب وہ بڑے مطلب وہ بڑے مطلب وہ بڑے مطلب رگارڈلیس کہ آپ کی مخالفت کتنی ہے مطلب وہ بڑے مطلب اور وہ بڑے مطلب تو یہاں پہ آئے تو یونیورسٹی میں بڑا وہ تھا کرائیسز تھے تین تین مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی پہلی تاریخ کو سوچتے تھے وائی سنسلر سوچتے تھے کہ تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی تو انہوں نے کہا کہ ہم سیل فنانس شروع کیونکہ ہمارے پاس اور کونسی انڈسٹری ہو سکتی ہے تو ہم سیل فنانس کی سکیم شروع کرتے ہیں اس میں ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ ہوگا اور اتنی سیٹیں ہیں تو اس میں پیسے آگئے یونیورسٹی کے پاس تنخواہیں بھی دیں اور پیسے بھی آگئے تو ان پیسوں سے پھر انہیں مطلب یونیورسٹی ڈیولیمنٹ ایک ایڈمک ڈیولیمنٹ کے لیے کچھ پیسے مقصود کی تو اس میں سکالرشپ بھی تو پہلے جو دو سکالرشپ ملیں اس میں مطلب میں بھی شامل تھا پھر مجھے ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایش ٹی سکالرشپ ملی پھر میں گیا انگلنڈ یونیورسٹی اف نیوکس لپانٹائن اور وہاں سے میں نے ٹو تھاؤزن ٹو میں پی ایش ٹی مکمل کی پھر میں پی ایش ٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد امریکہ چلا گیا میں نے پی ایش ٹی کمپلیٹ کی ٹو تھاؤزن ٹو میں اور ٹو تھاؤزن ٹو کے بعد جو ہے پھر میں امریکہ چلا گیا اچھا پھر میں نے میں نے کہا کہ دیکھو اب مجھے ایک چیز سرنڈر کرنی ہے تو پھر میں نے نیشنل ڈی سرنڈر کرنی میں نے کہا امریکہ میں بن کے میں کیا کرنا ہے مجھے ویسے بھی مجھے وہاں جانا تھا اب صرف یہ ہوتا کہ ایشنل آپ کو گھومنے کا دنیا میں وہ تو ویسے بھی میں نے کہا کہ ہم کر ہی لیں گے تو میں نے پھر وہ سرنڈر کیا پھر میں واپس آئے گا ملک میں تو پھر میں نے جوائن کیا واپس آ کے ٹو تھاؤزن فور میں ملکہ ٹو تھاؤزن ٹو سے فور ٹک میں امریکہ میں تھا اچھا سر یہاں پر جو سنٹر اکسلوس ان آرٹ ایک ڈیزائن جب یہاں کرتا تھا تو 2007 میں غالباً آپ کو یہاں پر آپ کا تاثر ہویا آپ کا پرمنٹ تو کس طریقے سے آپ جب آئے تو چینلنیز کیا تھے اور پھر کس طریقے سے آگے لے کر بڑھے کہ ایک مثال قائم ہوئی ہاں اصل میں وہ بھی مطلب سلسلہ ایسے بنا کہ میں یہاں پہ آیا تو آرکیٹیکشور میں میں اکلا بندہ پی ایش ٹی والا تھا مہران یونیورسٹی میں یہاں پہ ایک جگہ نکلی ڈائریکٹر کی تو آئی وز دی اونلی چوائس دیکھائیم تو یہی سے مجھے فون آیا میں آفس میں تھا کہ بھائی خان کہاں ہوں نہیں کہ میں سر آفس میں اٹھا ہوں اب میرے خلال گیارہ بج رہے تھے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ will you be able to join us in lunch in VC house at 1.30 میں نے کہا یا سر why not انہیں کہا کہ have you got your CV ready میں نے کہا سر میں تھوڑا بنا دیتا ہوں ابھی کچھ بنی ہوئی ہے کچھ میں بنا دیتا ہوں کچھ چیزیں اپ ڈیٹ کرنی ہے میں اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں انہیں کہا اکی well bring it along with you and you can have lunch with us at 1.30 یہ بات ہے 2007 کی تو اس وقت جب یہ کہا کہ کسی کے ساتھ آئی تو آپ کے ذرے میں کیا خیال ہے میں ایک سٹریٹ آ گیا کہ کیونکہ یہ مجھے سارا پتہ تھا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آگر ایک ایکسی کا حق بنتا تھا باقی جو بندے کو لے کے آئے تھے وہ منور کر کے لے کے آئے تھے that was that was maneuvering that was maneuvering اور جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں ان کے لئے کو میسے جاتے ہیں کہ وہ اگر اگریشن لیتے ہیں یہاں لیتے ہیں فویچر میں لیتے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں یا مختلف اداروں میں جو پڑھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس مقہ پر پہنچے ان کو ایک فویچر نظر ہے جنہیں بڑا اچھا سوال ہے یہ عجز میں میں ایک بات ایڈ کر لیتا ہوں یہ جو آرٹسٹ کمیونٹی ہوتی ہے نا مجھے پتا ہے کہ ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہے ملہب وہ آرٹسٹ وہ سنگر بھی ہو بھلے ملہب پرفارمنگ آرٹ میں ہو یا ویجول آرٹس میں ہو ان کی ایک اپنی عجیب سنزیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں اپنی پیرارٹیز ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے ان کو ڈیل کرنا جو ہے نا ایسے سمجھو کہ مشکل ترین لوگ ملہب ڈاکو بھی آجائے ہیں ان کو ڈیل آپ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی ڈیل ہے آپس میں ان کے جو ہے نا شارپ ڈیفرنسز ہوتے ہیں ان کو منیج کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا آرٹ ایجوکیشن میں ان کے ساتھ ہی ظاہر ان کے پاس پڑھیں گے لوگ آرٹ ایجوکیشن میں میں تو یہ کہوں گا کہ ہر وہ بندہ ہر بندہ جو ہے نا میں پیدا ہونے سے اپنے آپ کو ڈیکلئر کرتا رہتا ہے پیرنٹس کے سامنے کہ میں کیا ہوں میں آرمی میں جا سکتا ہوں پلیس میں جا سکتا ہوں جینئر بن سکتا ہوں ڈاکٹر بن سکتا ہوں یا آرٹس بن سکتا ہوں ہر بندے میں میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ بچہ جو ان باؤن آرٹسٹ ہے ان کو یہاں آنا چاہیے سکتا ہوں ہر بندہ سکتا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا اور ریالی یہ ایک انفرومیٹر پروگرام ہوگا آپ کے لئے جس طرح آمال جی ہے اور انشاءاللہ میں اس ٹائم ملے گے کسی اور گیس کے ساب تب تب جو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیک کیجئے گا اور یعنید کیجئے گا